یہ بتمیزی کیا ہے آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں میرسا میں پانچ سال سے اتنے میں محنت کر رہا ہوں اتنی سلگے پاہ یہاں پہنچوں آپ دریکشن سیکھ کے آئے ہیں کیا آپ محنت کی ہے میں نے غلط کر رہے ہیں سر آپ یہ پیسے لے کہ جی تو آ رہے ہیں رشوت کھا رہے ہیں یہ رشوت کھا آپ نے پیسے لیے ہیں آپ یہاں کر کر دکھائیں جو ہم نے کیا ہے پھر آپ کو مانیں آپ دریکٹر ہیں سر جو ہم نے ٹھومکے لگایا آپ لگا سکتے ہیں یہ جو دو بچے اس پروگرام میں آئے مجھے خاصا پریشان کیا اللہ ان کا بھلا کرے اور اللہ حنیب صاحب کا بھلا کرے ان کے اندر جتنی بھی ہیرو بننے کی طرنگ ہے میری پت دعا ہے وہ ختم ہو جائے سر ایسے بات کتم نہیں ہوگی سر بہت لڑائی ہوگی سر یہاں پر بات کتم نہیں ہوگی سر سر یہاں پر ویوز یہ منظر ہے ٹی وی کے مشہور ریالیٹی شو کا نور صاحب فلسٹار ریشم اور فلسٹار ریمبو ریمبو اور ریشم ابھی کوئی دیر بعد آئیں گے سید نور صاحب یہاں اکیلے موجود تھے جتنے کنٹسٹنٹ ہیں سب محنت کر رہے ہیں جیتنے کیلئے ان میں سے ایک بچارہ کئی بار ہار چکا ہے میں نے سوچا کیوں نہ اس کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے اور سید نور صاحب کے ساتھ کیا جائے سر پلس ایک چانس مجھے دیں اپنی فلم میں سر میں کوشش کروں گا میں بالکل اچھا کر سکوں سر پلیز بس ایک چانس دیں بس کریں گے نا سر بس ایک چانس سر ہمیں وہ کر دکھاؤں گا جو میں یہاں نہیں کر سکا بس ایک چانس آپ آئی ہیں لاہور آئی ہیں پاس جی سر لاہور ہیں سر میں بڑی میند بڑی مشکل سے سر یہاں وہ گیا نا لاہور آجو ٹھیک ہے سر سر مجھے ایک چانس ہو جائیں سر یہ ہے اس شو کے پارٹسپنٹ احسن بڑھ جو چھے اپیسوڈ کے بعد شو سے باہر ہو گئے ہم نے سوچا کیوں نہ انہی سے کچھ شغل کروایا جائے سر ایک چانس سر ایک چانس یہ اس کو نکالا نہیں یہ ایک بار چھ بار اس کو چانس دے چکے ہیں ان کو روک رہے ہیں یہ روک نہیں رہے یہ کہہ رہا ہے میری ماں کی طبیعت ہے مجھے بات کرنی ہے سر مجھے یہ کرنا ہی ہے سر ایک بات جاؤ سر آپ اچھا نہیں کر رہے میرسا سر کیا اچھا نہیں کر رہا بھائی سر آپ ہمیں نمبر بہت کم دے رہے ہیں سر اب ہمارا دل تو آپ جسی پرفارمس کریں گے جیسی پرفارمس کریں گے ویسے نمبر دوں گا میں آپ کو سر آپ جیسے ڈریکٹر ہم جیسے آرٹس کو اچھا یارا آپ آپ کا کام ختم ہو گیا ہے آپ نے اپنے پرفارمسز دے دی ہیں یارا کیا آپ سر ہمارا کام نہیں ختم نہیں کتنی آپ ریمبو صاحب سے بات کریں ریشم سے بات کریں مجھے آپ ہی سے بات کرنی ہے آپ لوگ آرٹس کو نکال دے تو اس کا دل توڑ کے سر ہمارا دل نہیں ہے سر کیا نہیں لیکن ان لوگوں نے اوڈیشن میں تو اتنا چانس لگی ہے یہ بات نہیں ہے سر کیا ہم پاگل ہیں سر سر دیکھیں آپ ہمیں ایک چانس تو دیں سر اتنی محنت اتنی لگن کے بعد ہم لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں سر اگر آپ کو یہاں بھی آنا پڑے تو آپ کو بدا جلتا ہے پہ پانچ سال سے اتنی محنت کر رہا ہوں اتنی سال کے بعد یہاں تک پہنچوں اور سر آپ نے ایک منٹ میں باہی نکال چھے اپیسوڈ کے بعد آپ کو نکالا ہے سر ایک چانس دیں تھوڑا سر ڈانس ہی تو نہیں آتا تھا سر میں سیکھ لوں گا سر آپ مجھے یہ بتائیں آپ ڈریکشن سیکھ کے آئے ہیں کیا سر آپ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے ہیں آپ نے بھی تو یہاں آکے سیکھ کے آئے ہیں محنت کی ہے میں نے میں نے محنت کی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا سر آپ کو یہ کرنا پڑے گا سر سر آپ جلتی کر رہے ہیں یہ بتمیزی کیا ہے سر آپ میری جذبات آپ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ بتمیزی کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سر میں بتمیزی نہیں کر رہا ہوں آپ کو یہ کرنا پڑا ہے سر شنا جاں یہاں سے آپ غلط کر رہے ہیں سر آم سر نے میری پتت بتا ہے یہ پیسے لے کے جیتو آ رہے ہیں رشوت کھا رہے ہیں یہ رشوت کھا رہے ہیں جو اچھے لگ رہے ہیں ان کو نکالی جا رہے ہیں آج آج وقت تن کی بات کھا ہم نے میند کی ہے ہم پاگل ہیں سر ہم آپ کے لئے پاگل من گئے ہیں رشوت کھا رہے ہیں پھاگل ہو گا تو رشوت کھا رہے ہیں انہوں نے پیسے لیے جن کو اجید ہا رہے ہیں بڑا الگان یہاں اتنے پورے پاکستان میں ٹوپ ٹین میں آیا ہوں گندوں میں ٹوپ ٹین بات سنیا آپ نے کہہ رہا ہے کہ رشوت لیے آپ لوگا سر آپ نے لیے اور مجھے پکا پتہ آپ نے رشوت لیے آپ نے پیسے لیے آپ ادھر آکے کر کے دکھائیں جو ہم نے کیا ہے پھر آپ کو مانے آپ ڈریکٹر ہیں سر جو ہم نے ٹھومکے لگایا آپ لگا سکتے ہیں نہیں میں لگا نہیں سکتا جو ہم نے ایسے ایسے کیا آپ کا سکتے ہیں نہیں کچھ سکتے سر کبھی میرا یہ کام نہیں ہے اگر یہ میرا کام ہوتا تو پھر آپ کی جگہ میں ہوتا سر میں نے اتنی میند کی میں نے جیم کی ہے اتنی باڈی بنائی کہ میں شاہ جی کے شو میں جائے وہ ہیرو کے لیے باڈی کی ضرورت نہیں ہوتی سر آپ میری بار سونے اکتر کی ضرورت ہوتی ہے صاحب بولے یہ میری بار سونے سار میں نے تری میند کیا کہ یہاں پہنچوں اور آپ نے مجھے ایک منٹ ایک منٹ میں باہر نکال جیسا کچھ تو خیال کرتے کہ یہ بچہ تری میند سے آیا ہے اچھا جائیں یہاں سے آپ چلیں سر میں نہیں جاؤں گا آپ کو مجھے یار کھائیں ندیم سب کھائیں سر ایسے بات قتم نہیں ہوگی سر بہت لڑائی ہوگی سر یہاں پر بات قتم نہیں ہوگی سر یہاں پر اچھا نہیں کریں اچھا نہیں کریں سر اچھا نہیں کریں اچھا نہیں کریں ایک منٹ بھائی ایک منٹ سر اچھا نہیں کریں آپ اتنی دور سے آئے سلام علیکم فیصل یہ بچے ہیں انہوں نے آڈیشن دیا تھا یہاں پر فارم بھی کیا ہے چھ سات بار ان کو چانس دیا ہے بے وکوب ایک دم ان کے دماغ میں برابر میں شوٹ کر رہا تھا سر میں نے اتنی محنت کے بار یہاں میں پہنچو ایک منٹ کیے تو انہیں اسٹیشن پر سمانے کیا ہے سر میں سٹوڈیو کے پائل ساری ساری رات پانچ بار سٹوڈیو کے گیٹ پر بیٹھا راتا تھا کوئی مجھے اندر نہیں جانے دیتا تھا ایک چانس دور پہ یہ اچھا 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 آپ ان سے کہیں کہ اچھا یہ آپ کو میں چانس دوں گا بدتمیزی میں یہ ایک بات سنیں آپ کو پتا ہے شاہ جی کا کونٹروبیشن کتنا ہے یہ ہم جیسے کتنے لوگوں کے استاد ہیں اور ان استادوں کے بھی استاد ہیں نہیں انہوں نے پتا کیا کہا کہ میں نے رشوت لیا ہے اور رشوت لے کے میں نے نے جے ایک منٹ بیٹا ایسے پروگراموں کا ہر جج رشوت لیتا ہے اگر انہوں نے بھی لے لی تو کیا کتنے بھی لیا بھائی بات پتائے گا خوف کرے آپ میں دوست ہیں سر ہم نے پتائیں ہم کتنے پتائیں ایک منٹ بیٹا ہے آپ یہاں بیٹھے آپ بات سننے میں نے سننے تو سننے تو صحیح ایک منٹ بات بات یہ ہے حنیف بھی وہی بات کر رہے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں یہ اتنے اچھے مزاج کے آدمی ہیں کہ یہ اب تک نہیں سمجھ پائے کہ آپ لوگوں کی بتمیزی کے پیچھے اس سازش میں ہاتھ کس کا ہے وہ میرا ہاتھ ہے اب تو بڑا ابدا ان میں ہائپر ہونے کی گنجائش بھی نہیں رہی جو گنجائش تھی سائمہ نے ختم کر دی ہمارا فیس بک پیچھ لائک کرنا نہ بھولیے گا اور انسٹرگرام اکاؤنٹ فالو کرنا نہ بھولیے گا اور ہاں آپ کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے حنیف راجہ